اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیار ویورز آپ سب کو ابو پکر زباہر کا مسجد نبی سے سلام آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ مسجد نبی کے جو گیٹ نمبر تھے وہ تبدیل کر دیئے گئے ہیں اور اب نئے گیٹ نمبر پرانے گیٹ نمبر کی جگہ پر کیا ہے یہ جس جگہ پر ہم پہنچے ہیں یہ پہلے گیٹ نمبر 49 ہوا کرتا تھا یہ 379 کر دیا گیا اس کا نمبر بلکل گمدہ خزرہ کے سامنے سے درود شریف کا نظرانہ پیش کر دیجئے یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی تو برائے کرم ساری ویڈیو انٹر تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو اپنی لوکیشن ریفر کرنے میں آسانی رہا کریں جو لوگ پہلے 2019 یا اس سے پہلے مدینہ منبرا میں حاضر ہوتے رہے ہیں ان کے مطابق گیٹ نمبر جو ہیں وہ بھی پرانے ہیں ان کے ذہن میں ہوں گے لیکن یہ بلکل یک سر تدیل ہو چکے ہیں انہیں آپ نوٹ کر لیں تاکہ آئندہ آپ کو پراؤرم نہ آئے تو ایک نمبر کی مناظبت سے گیٹ نمبر جو ایک ہے وہ اب 301 ہو چکا ہو جو پہلے گیٹ نمبر گیٹ نمبر ایک تھا وہ اب 301 اس کا نمبر بنا دیا گیا ہے یہ بلکل یہاں سے بلال مسجد آپ کو نظر آتی ہے سامنے کبری کے نیچے سے بلال مسجد جائے کرتے ہیں پول میں زمزم ہوتل والی سائٹ سے اب جگہ جگہ پر اس طرح کی ایلی ڈی سائنس پہلے بڑے چھوٹے لگے ہوئے تھے اب بڑے بھی لگے ہیں یہ پیچھے آل صفیہ ہیلس کیئر سینٹر ہے یہ چھوٹی ڈسپینسری جو یہاں بڑی ہوئی ہے زائرین کے لیے اور گیٹ نمبر کی ترتیب سیکنس میں نہیں تھی کبھی بھی ایک نمبر کے بعد چار نمبر آتا تھا تو اس کو انہوں نے 304 نمبر کر دیا اور پھر پانچ نمبر گیٹ جو ہے وہ 305 نمبر گیٹ ہو گیا ہو گیا ہے تو ابھی تک جو گیٹ نمبر ہیں ان میں صرف 300 کا اضافہ کر کے کم اویش ابھی تک ہوئی ہیں ایک نمبر گیٹ تین سو ایک نمبر ہو چکا ہے اور اس طرح پانچ نمبر اور چار نمبر گیٹ بل ترتیب تین سو چار تین سو پانچ اور تین سو چار نمبر ہو چکے ہیں یہ ایکسیسیبیلٹی کی سرویسیز جو دی گئی ہیں جو لوگ چل نہیں پاتے ان کو دشواری ہوتی ہے ان کے لیے یہ سرویسیز دی گئی ہیں یہ گاڑیاں الیکٹرک ویکل چلتی ہیں اب جہاں آئے ہیں یہ چھے نمبر گیٹ ہمارے لیف سائٹ پہ جہاں سے یہ سر بھاگے آ رہے ہیں چھے نمبر گیٹ کا نمبر تین سو نو کر دیا گیا ہے اور جو ہمارے سامنے بلکل آٹھ نمبر کا البن گیٹ تھا یا سات نمبر گیٹ تھا مسجد اگمامہ کو جانے والا اس کا نمبر بھی چینج کیا گیا ہے لیکن اس کے آگے دروازہ آیا ہوئے یہ جو گیٹ نمبر آٹھ یا السلام روڈ پہ کھلنے والا گیٹ ہے اس کا نمبر تین سو چولہ کر دیا گیا ہے گیٹ نمبر آٹھ جو تھا وہ اب تین سو چودہ نمبر گیٹ ہے یہ اس سلام روڈ والی سائٹ جو ہے جہاں میں مسجد علی بن نبی طالب قدی اللہ تعالیٰ نہ ہوئے بھی واقع ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی بس ٹاپ اور پیشہ مسجد علی بن نبی طالب اس کو رینوویٹ کیا گیا ہے لازٹ ٹائم جب ہم دوزار انیس میں آئی تھے تو تب یہ انڈر رینویشن تھی مکمل نہیں ہوئی تھی اس کی رینویشن تو یہ جو ایکچلی آٹھ نمبر گیٹ ہے یہ تین سو اٹھارہ نمبر گیٹ ہو گیا ہے آٹھ نمبر گیٹ کو تین سو اٹھارہ نمبر گیٹ اسائن کر دیا گیا ہے نمبر یہاں پہ اب گیٹ نمبر تین سو بیس آ چکا ہے جہاں سے ہم سکیفہ بنو سادہ جانے کا پرانا رشتہ تھا اور جب دوزار اٹھارہ میں جب ہم آئے تھے اس وقت وہاں پر ایک بازار لگا ہوا تھا میکشفت سا آرزی قیم کیا گیا ہے تو یہ جو گیٹ ہے دوزار اٹھارہ میں تبان تھا لیکن اب کھول بھی دیا گیا ہے اس کا نمبر بھی تین سو بیس رکھ دیا گیا اور اس کے پیچھے یہ اتنا بڑا ایک شاندار سا سہن بھی بنا دیا گیا ہے اضافہ کر دیا گیا ہے ویڈیو تھوڑی سی لمبی اس پیچے سے ہو رہی ہے کہ وہ پوری مسجد کے گیٹ چکر لگا کے بن رہی ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پوری ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا اور اگر آپ کو اس ویڈیو دیکھنے سے کوئی فائدہ ہوئے اور آپ کو اکساند آئیے تو برہی میٹ بہنی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا یہاں پہ ترکیش گروپ پیاب ہے وہ گروپ میں ہی اپنی عبادات بھی کرتے ہیں اور تعلیمات بھی حاصل کرتے ہیں ہسٹری اور دیگر چیزیں بتائی جاتی ہیں زیارات کے لیے پندرہ نمبر گیٹ جو ہے وہ 328 نمبر گیٹ ہے میں کوشش کروں گا میرے پاس وہ پچھلے ٹور سے کچھ ویڈیو گیٹ نمبر کی اگر موجود ہوئی ریکارڈ میں تو میں ساتھ ساتھ وہ بھی آپ کے ساتھ اس میں دکھاتا رہوں گا ہم اگزیکٹلی وینداؤچ سٹور کی طرف جائے کرتے تھے یہ 16 نمبر گیٹ کالپن ہے پرانا اور اس کی جگہ پر نیا گیٹ جو ہے وہ 339 نمبر ہے جیسے کہ آپ اپنے یہ ویڈیو پریں لیفٹ سائٹ پر دیکھے شاپنگ سینٹر کے اندر جہاں باہر گوڑ کی دکانے ہیں 333 نمبر گیٹ اپ وہ گیٹ ہو گیا ہے جس کے دو بیلنگوں کے ترمیان جہاں پول بنا ہوا تھا تو یہ گیٹ اپ 330 نمبر ہے اور باقی جو بڑی تفضیلیں آئی ہوئی ہیں ان کے لحاظ سے دیکھیں تو 212 نمبر گیٹ کے آگے فوارہ تھا کبوتر چوک جسے کہتے تھے اور فیام میں وہ فوارہ بھی اب نہیں موجود اس کی جگہ پہ انہوں نے ایک بزار سا سیٹ اپ کر دیا جس پہ مدینہ منورہ کی جو مقامی عبادی ہے وہ اپنی دکانیں اور سٹال لگا کر گھر سے بنی چیزیں جو ہے وہ لا کے سیل کر دیں یہ تھے 212 نمبر گیٹ اور ان کے نئے نمبر ہیں 332 333 اور اس طرح جو اگلا گیٹ اس سے بات میں ہے وہ 334 نمبر لگایا گیا ہے یہ نئے گیٹ نمبر کی گئی ہے یہاں پہ جو ہوتا تھا فوارہ یا کبوتر چوک وہ اب نہیں ہے اس کو ہٹا دیا گیا ہے اس کی جگہ پہ سامنے ایک فریم لگا دیا گیا ہے کہ آپ اگر سیل فی یا تصویر تارنا چاہیں تو اس فریم کے اندر کھڑے ہوکے وہ ادھروا سکتے ہیں باقی سب کچھ سیم ہے ابھی تک بینکس اور یہ سووینئر شاپس بہنی کی بہنی ہیں جیسے پہلے بہت کرتے ہیں ایٹی ایم مشین اور ہوتل وہی حالت ہیں جیسے پہلے بہت کرتے ہیں بلکل اسی طرح جو ابرائے ہوتل تھا مدینہ منوبرہ کا اس کے جو آگے گیٹ ہے دارو تقویٰ کے آگے ان دوروں ہوتلز کے آگے جو گیٹ ہے اس کا نمبر 338 اب لگی ہے پہلے گارپن یہ 23 نمبر گیٹ تھا ہم سلنا نسان کیونکہ ہم نے کراس کر لیے تیسلی ویڈیو آن کر لی ہے اب یہاں پہ جو پرانے نمبر گیٹ تھے وہ 339 35 37 37 اب ٹھرٹی ایٹ پڑھتے تھے کیونکہ ہم نے شروع ویڈیو جو کیا وہ 39 گیٹ سے کی تھی 39 and 40 سے تو اب یہ ورزینڈ آگے ہیں جنہ تل بکی کے آپ کو دیوانے سامنے نظر آ رہی ہیں یہاں کے جو گیٹ نمبر ہے جنہ تل بکی کے یہ 31 32 33 سو تھے وہ اب ہو گئے ہیں 349 349 گیٹ نمبر ہو گیا ہے اس کے ساتھ ویڈا 340 ہو گیا ہے یہ چھوٹے گیٹ بھی جو ہے انتی بھی نمبر گیٹ نمبرز ہی کاؤنٹ کرتے ہیں جو مطلب پبلک کے لیے اگر نہیں بھی اوپن یا چھوٹے بھی ہیں تو بھی وہ گیٹ نمبر ہی ہیں تو نمبرز کی ترتیب میں وہ بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں اسی طرح 51 کے بعد 352 یہ سیلا پہلے جنہ تل بکی سے ایئرپورٹ کی طرف فیسنگ تھا اب یہاں کنسٹرکشن ورک چکے ہو رہا ہے اس لیے یہ گیٹ بند ہو چکا ہو رہا اس کے آگے سڑک بھی بند ہے اب جب میں گیٹ سے باہر نکل ہو اس لیے جنہ تل بکی والی یہ سائیڈ بھوڑا چھوٹی اس پہ باہر آجوں اور آپ کو باہر سے بھی ملاحظہ کر رہا ہوں باہر کے گیٹ نمبرز ہیں اپرینٹلیس گیٹ پہ کوئی نمبر لگا نہیں ہوا یہ جو پہلے 35 نمبر گیٹ تھا اب یہ 355 نمبر گیٹ ہو چکا ہے ساتھ میں 36 نمبر گیٹ تھا وہ 356 نمبر ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ والا 357 اور جو گیٹ نمبر گیٹ تھا وہ 369 359 ہو چکا ہے جیسے کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہوگے جو کارنر والا گیٹ تھا اس کا نمبر 38 نمبر ہوا کرتا تھا وہ اب 365 نمبر ہو چکا ہے اور اسی طرح یہ پہلے 36 نمبر گیٹ تھا پہلے اب یہ 359 نمبر گیٹ اس کا لگ گیا ہے نمبر اور یہ اب اس ویڈیو کے اختتام کی طرف ہم آ چکے ہیں تمام جو ابواب ہیں یا تمام گیٹ ہم نے کور کر لیا وہ گیٹ کور کرنے کے بعد ہم لوگ آن پہنچے ہیں گیٹ نمبر 38 جس کا اب نیا نمبر 365 یا 365 ہے یہاں پر آکے اس ویڈیو پر اختتام ہوتا ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے جیسے آپ کو پہ فائدہ ہوئے تو براہ مربانی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل پر اگر نہیں ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ